بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نو سپنبر ہے اور دن ہے سوار کا آج نئے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے آج سپرنگ کورٹا پاکستان میں اب سے کچھ دیر بعد سپرنگ کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ فل کورٹ میں بیٹھیں گے اور جو عدالتی سال کا آغاز ہوتا ہے اس میں تمام ججز سپرنگ کورٹ کے کوٹ روم نمبر ون میں بیٹھتے ہیں اور ایک تقریب ہوتی ہے ساڑھے نو بجے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس تقریب میں ہوتا یہ ہے کہ تلاوت نات اور اس کے بعد خطاب اٹھانیل پاکستان پاکستان بار کونسل کے ممبر اور سپرنگ کورٹ بار کے صدر یہ سپیچز کرتے ہیں انڈ میں سپیچ کرتے ہیں چیف جسس پاکستان اس میں چیف جسس پاکستان جو ہیں وہ پچھلے سال کی کار کردگی بتاتے ہیں اگلے سال کا اپنے ایجنڈا بتاتے ہیں اب کازی فائز اسہ صاحب پچھلے سال کی کار کردگی تو ظاہر ہے ان کی سب سے بڑی کار کردگی انہوں نے امران خان کی ان کی ہوتے ہوئے ان کے پچھلے ایک سال میں ان کے نیچے جو عدالتیں ہیں انہوں نے امران خان کو بند کمروں میں چار صدائیں سنائیں امران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی اچھیومنٹ ہے بلے والا بلے چھیننے والا انہوں نے فیصلہ دیا آٹھ فریک انہوں نے انتخابات کروائے اور انہوں نے لیول پر ایک فیلڈ نہیں دی جبری کمشودیوں کے کیسیس نہیں لگائے اور چھے جیز کے خط کے معاملے پر کچھ نہیں کیا یہ کچھ ہیں اور منڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کو برکار رکھنے کے لیے ٹریبینلز کو کام نہیں کرنے دیا گیا ابھی تک وہ فیصلہ موطل ہے یہ کچھ اچیومنٹس ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اگلے سال کے والے سے کیا بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے تو یعنی اگر آپ آج سے بات کریں تو ٹوٹل بتیس ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں سے اور ٹوٹل جو ہے وہ سنتالیس زن رہ گئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس تقریب میں دو فیوچر کے چیف جسٹسز جسٹس منصور لی شاہ صاحب اور جسٹس منی بختر صاحب موجود نہیں ہوں گے یہ تو ہو گئی عدالت کے والے سے ماملہ لیکن اور اسی طرح سے باقی عدالتوں سے میں بھی آج عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے ہائی کورٹس میں بھی اور اسلامبادئی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب کے علاوہ تمام ججز موجود ہوں گے اور بڑی اہم پیش رہ دیا ہے کہ تارک محمود جانگری صاحب بھی بینچ میں آویلیبل ہیں جن کے بارے میں ایک بڑا زور لگایا گیا اور پرپیگنڈا کیا گیا کہ شاید ان کو بینچ نہ دیا جائے بینچ میں نام بیٹن دیا جائے ڈگری والے معاملے کی وجہ سے لیکن وہ کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے سندھائی کورٹ کا اور انہوں نے موطل کر دیا سندھائی کورٹ کا فیصلہ تو وہ ظاہر ہے اب وہ جواز بھی نہیں رہا دوسرا یہ بھی ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ اس جو انٹیرم آرڈر ہے سندھائی کورٹ کا اس کو یہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو کل اس میں تفصیل سے پیدا چکا ہوں کہ یہ کنفیون کا شکار ہیں اب آج ہے اس بات پر کہ کل حکومت کی جانب سے ذرائے سے خبر جو ہے وہ دی گئی اور ذرائے سے جو خبر دی گئی اور اس میں یہ ہے کہ حکومت نے کہا کہ نمبر گیم پوری ہے ہمارے دوست عدیل بڑائی صاحب کی آج آپ نے بڑی واضح جو خبر ہے دنیا نے اس میں روزنامہ دنیا میں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حکومت کے حوالے سے کہ ان کی اطلاعاتی ہیں کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ آئینی ترمیم کے نمبر پورے کر لی ہیں اور سینٹ میں بھی اچھا قومی اسمبلی میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دو سو بارہ سیٹیں ہمارے اپنے پاس ہیں اس میں تین چار سیٹیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اغان کی اطا کردہ ری کاؤن کے نام پر جو چھینی گئی تھی وہ چار ملاکے دو سو بارہ حکومت کی اپنی منتی ہیں آٹھ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا فضل رومان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور نون لیگ والے میں نے کسی نون لیگ والے سے پوچھا میں نے کہا یہ مولانا صاحب کس چیز پر مانے ہونے ہیں کہ مولانا صاحب کے ہمیں پتہ مولانا صاحب کن چیزوں پر مانتے ہیں تو ہم نے ان کو منعا لیا اور وہ قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن میں ووٹ دیں گے اب گو کہ ایک طرح مولانا صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بالکل اس نظام کا حصہ نہیں ہے اس حکومت کا حصہ نہیں ہے دوسری طرح حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کیونکہ مولانا فضل رومان صاحب کے پاس آسف علی زرداری صاحب اور محسن نکوی صاحب گئے تھے پریسی طرح سے شواشریف اور محسن نکوی گئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ بہت ملاقاتیں ہوئیں حکومتی لوگوں کی اور پھر مولانا فضل رومان صاحب کو بریراس قاضی فائزہ صاحب نے بہت پروٹوکول دیا تھا مبارک سانی کیس میں اپنے سیکٹری ڈاکٹر مشتاق کو بھیج کے گاڑی کے دروازے سے ریسیو کروایا ان کو اپنے چمبر میں بلایا ووٹ ہمارے اپنے آٹھ ووٹ مولانا فضل رومان صاحب کے قوم اسمبلی میں اور چار ووٹ وہ کہہ رہے ہیں جو آزاد ہیں وہ بھی چار ووٹ دیں گے تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں دو سو چوبیس پورے ہیں اب حکومت کو ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی زندگی دے تمام ایمین ایز کو جو نونلی کے ہیں حکومت کے ہیں کیونکہ ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن جب تک انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے کوئی اتن خدا نہ خواستہ بیمار نہ ہو کوئی اور کوئی معاملہ نہ ہو کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے ایک ایمین ان کی ڈیتھ ہوئی اور بڑی افسوسناک صورتحال تھی کہ وہ ان ایمین ایز میں تھے جن کو سپرین کورٹ نے آزاد ڈیکلیئر کیا تھا اور انہوں نے بین الفی دیا ہوا تھا اور وہ بچارے رحیم بیار خان نہیں جا رہے تھے اپنے علاقے میں اس لئے نہیں جا رہے تھے کہ مجھے اغوا کر لے گی مریم نواز سرکار اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ سارے تو وہ بچارے جاری رہے تھے اور ان کی اسلامباد میں ڈیتھ ہو گئی تو سارے نگ پورے رہے ہیں ان کے سارے زندہ سلامت بھی رہے ہیں بیمار بھی نہ ہوں ادھر ادھر بھی نہ ہوں تو اس طرح سے دو سو چوبیس ووٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورے ہیں دوسری طرف جو سینٹ ہے وہاں پہ ان کو چونسٹ چاہیے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ففٹی نائن ہمارے اپنے پاس ہیں چوروں ڈاکون لوٹیروں کے پاس اور پانچ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فرزورمان صاحب کے ملاک ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونسٹ ووٹ ہمارے پاس پورے ہو گئے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دو تائی اکثریت ہمارے پاس آ گئی ہے اور دونوں چیزیں حکومت تاثر دے رہی ہے کہ وہ کرنے جاری ہے ایک وہ کرنے جارے ہیں جو متت ملازمت چیف جسٹس کی اس کو ٹینیور فکس کرنے جارے ہیں لیکن پھر یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ نہیں ہم تمام ججز کی متت ملازمت بڑھا دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی وہ کر سکتے ہیں کہ سینئر موست جج جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں بنے گا بلکہ پانچ کے نام جائیں گے اور پانچ میں سے ایک سیلیکٹ کیا جائے گا اور اس میں ان کا یہی ہے کہ جسٹس امونی دین خان جو قاضی فائصہ صاحب کے یار ہیں دوست ہیں بہت قریبی ہیں اور ہر قاضی صاحب کے فیصلے میں قاضی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں مخصوص نشستوں والی کیس میں قاضی صاحب سے بھی دوکت ہم آگے گئے وہ اور نئی موغان صاحب جنہوں نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے تو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ امین الدین خان صاحب جیسے چیف جسٹس سے سوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ چار ججز کو یعنی قاضی فائصہ صاحب کے بعد منصور لیشاہ صاحب اور منصور لیشاہ صاحب کے بعد یائیہ افریدی صاحب اور یائیہ افریدی صاحب کے بعد سوری منی وختہ صاحب یائیہ افریدی صاحب ان کو چھوڑ کے اور چوتھے نمبر پر جو ہے امین الدین خان صاحب ان کا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چیف جیسٹس پاکستان بنا دیا جائے اور حکومت اب یہ دعویٰ کر رہی ہے ان کا دعویٰ کے ساتھ تک سچ ہے نہیں ہے پتہ چل جائے گا بتائی جا رہا ہے کہ آج جو ہے صرف اشائیہ ہے یا زہرانہ ہے آج تمام ایمین ایز کو اکٹھا کیا جائے گا ان کو کھانے کھلائے جائے گا ان کی خاطر توازو کی جائے گی ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اب بیرون ملک ٹریول نہیں کرنا آپ نے پاکستان میں کئی اور ٹریول نہیں کرنا آپ نے اسلامباد رہنا ہے تو اس طرح سے قاضی صاحب کی اسٹینشن کا حکومت یا دعویٰ کر رہی ہے کہ نمبر کے پاس پورا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں طریقہ صاحب اس کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہے اور اگر یہ اس طرح سے آئینی ترمیم کر دیتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو جن کو آزار ڈیکلیر کیا ہوا ہے ان کو جو ہے ان کے ووڈ کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا سپرنگ کورٹ آ پاکستان میں اور سپرنگ کورٹ آ پاکستان میں جو بینچ بنانا ہے وہ تین ججز میں بنانا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب اور ہو سکتا ہے دو ایک سے فیصلہ کر دیں منصور علی شاہ صاحب جو بینچ بنانا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں فل کورٹ بن جائے فل کورٹ اگر اس میں بھی بن جاتا ہے تو پھر چانسز ہیں کہ قاضی صاحب اقلیت میں آ جائیں گے اور قاضی صاحب کی اسٹینشن نہیں ہوگی لیکن ایک لڑائی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر اس کا آغاز ہو جائے گا لیکن یہ بھی سپیکولیشنز ہیں اف کی جائے گئی ہے ان کو تھرٹ کیا گیا ہے ان کو بہت کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ ججز مینج ہو جائیں تو وہ کوئی ججز مینج ہوئے ہیں نہیں ہوئے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ ظاہر ہے آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا لیکن اب تک حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے اور آج خبریں بھی لگی ہوئی ہیں اور کل جو فیصل وارڈا صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک چینل پر بیٹھ کے اور جو ایک ایجنڈے کے تحت جو ترانسمیشن کی گئی اور اس ترانسمیشن جو عرشہ شریف ص کی شہادت کو کنٹروورشل بنایا گیا اور پی ٹائی کے جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹ بولے گئے اس ترانسمیشن میں نے یہ بات کی کہ حکومت کے پاس نمبر گیم پورا ہے آئینی ترمیم کا بڑا گو کے مشکل لیے بات لگتی ہے لیکن بارال اب حکومتی ذرائع سے جو سامنے آنے والی خبریں وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور آج ججز نے بیٹھنا ہے فل کوٹ میں اور یہ بھی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب اور منیو بختر صاحب نہیں ہوتے اور یہ معاملہ چی پیش کرتے ہیں آئینی ترمیم اور یہ پاس کر لیتے ہیں اور وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی اس کو چیلنج کر سکتی ہے لیکن میرے خیال ہے نیکس ویک تک ویسے ہی آ جانا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اور منیو بختر صاحب نے اور جو کمیٹی ہے اس کے اجلاس تو آن لائن بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال بینچ ان کی مرضی کا ہی بننا ہے تو یہ چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی آنے والے دن بڑے امپورٹن ہیں آج اور کل امنان خان صاحب کے کیسز بھی ہیں ہیں ڈیالی جیل میں اور ہائی کورس میں بھی امپورٹن کیسز ہیں اور چیزیں جو علی من گنہ پور صاحب کا کل کا جو خطاب ہے جو پیڑی ایک جلسہ ہے اس کے پر بھی بہت زیادہ بات ہوگی اور اس کے پر بھی پرگیمز ہوں گے چیزیں ہوں گی تو دیکھتے ہیں جی معاملات کیسے ہیں کہ بڑھتے ہیں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ